بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُنَاكَ أَثَارٌ قَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَحَيُّ بِالسَّلَفِ لِلْفُتْيَةِ یہاں بہت سارے روایات ہیں، اثار ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صلفِ صالحین فتوہ سے خوف کاتے تھے، ڈرتے تھے، احتراز کرتے تھے اس میں جلبازی سے کام نہیں لیتے تھے وَتَحَرُّزِهِمْ مِنْ دَلِكَ مَهْمَا أَمْكَتْ اور اس سے بچتے تھے جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا یعنی جہاں تک ممکن تھا کہ یہ فتوہ دہی کی ذمہ داری میرے علاوہ کسی اور کے سر پر ڈالی جا سکتی ہے اور میری جان اسے چھوٹ سکتی ہے تو وہ لوگ فتوہ دینے کے بجائے کسی اور کے طرف سائل کو بیج دیا کرتے تھے یہ فتوہ دینا پرز کی فائیہ میں سے کس میں سے ہے؟ پرز کی فائیہ میں سے لہذا اگر معاشری کے اندر دگر مبتیان کرام موجود ہے جو اس پرس کو صحیح طرح ادا کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ فتوہ دہی سے اشتناب کر سکتے ہیں آپ کسی کو انکار کر سکتے ہیں آپ کسی کو کسی اور کے پاس بیج سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اور مفتی نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فتوہ نہیں دیا یہ مسئلہ اس آدمی کو نہیں بتایا تو یہ گناہ کے اندر پڑ جائے گا اور آپ اچھی طرح اس مسئلے کو جانتے بھی ہیں دلائل کے اعتبار سے نقلی اور نقلی ہر قسم کے اعتبار سے آپ مطمئن بھی ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس آدمی کو جواب دے یہ آپ کا فرض ہو جاتا ہے جو علم جانتے ہو اور اس کے باوجود وہ چپائے ظاہر نہ کرے تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی بھی لانت ہوتی ہے اور لانت کرنے والے کی لانت بھی ان کے اوپر پڑتے ہیں اب وہ عام ہے انسان بھی ہو سکتے ہیں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں یعنی ان تمام وخلوق کی پٹکار اور لانتیں پر ان کے اوپر برستی ہیں لہذا جہاں مسئلہ بیان کرنے کا موقع ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں اگر مسئلہ بیان نہ کیا جائے تو علمی طور پر بین احسان ہو سکتا ہے دین کو بین احسان پہنچ سکتا ہے یا جو سامنے والا عدمی ہے جو پوچھ رہا ہے یہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کا فرض عین وجہ جاتا ہے کہ آپ فتوہ دیں اب آپ سمجھ میں نہیں آئے لیکن اس کے لئے لازمی ہے کہ خود کے اوپر اعتبار ہو اور علمی مرتبہ جو استحزار علم یہ چیزیں جو ضروری ہے وہ پائی جاتی ہو اور موجود ہو تو پھر اس صورت میں آپ کی زمداری بنتی ہے کہ آپ پر فتوہ دیں اور اس میں آپ اگر پہلو تحی کریں گے اور جان چڑھائی کریں گے تو یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا وَهُنَاكَ آثَارٌ کَثِيرَتٌ یہاں بہت ساری روایاتیں تَدُلُّوا عَلَا تَحِيُّ بِسَلَفِ لِلْفُتِيَ سلف لام کے فتحی کے ساتھ تو اس کا مطلب سلفِ سالحین جو نیک بڑے گزرے ہیں اگر سلف ہو لام کے سکون کے ساتھ تو پھر اس صورت میں جو پہلے گزرے ہوئے بورے قسم کے لوگیں وہ کہلاتے ہیں یہی مطلب خلف اور خلف کا ہے یعنی اس میں بھی یہی وہ تفصیل موجود ہے وَتَحَرُّزِهِم مِنْ دَلِكَ مَهْمَا عَمْقًا اور ان سے ان کا اجتناب کرنا اپنے آپ کو بچائے رکھنا مہمہ امکن جہاد تک ان سے ہو سکا یعنی جہاد تک ہو سکتا تھا وہ آپ کو فتوے سے الگ تلگ رکھتے تھے نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِيَا ان روایات میں سے ان آثار میں سے ہم کچھ ذکر کرتے ہیں جو یہ آن آ رہے ہیں اخرج ابن عبدالبر رحم اللہ تعالی بسندہی الى عقبت ابن مسلم قال صحبت ابن عمر اربعتم وثلاثین شہرا فکثیرا ما کانا يُسْعَلُ فَيَقُول لا عدری یہ عقبت ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے تقریبا چونتیس مہینے حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے صحبت میں گزارے فَكَثِيرا ما کانا يُسْعَل اکثر اور بہشتر جب ان سے پوچھا جاتا ہے فَيَقُول تو فرماتے لا عدری میں نہیں جانتا یعنی فتوہ دینے سے اجتناف کر کے یہ کہہ دیتے ہیں ساہل کو کہ مجھے پتا نہیں ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَلَيَّ فَيَقُول پھر میری طرح متوجہ ہو جاتے وہ فرماتے عَتَدْرِ مَا يُرِيدُوا هَا أُولَى آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ہمارے پاس آ کر مسائل پوچھتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے يُرِيدُونَ اَن يَجْعَلُوا دُهُورَنَا جَسَرٌ لَهُمْ إِلَى جَهَنَّم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پشتوں کو اپنے لئے جہنم کا پل بنا دے یعنی ہمارے پشتوں پر پیٹوں پر گزرتے ہوئے یہ جہنم پہنچے اور ہمیں اس کے لئے یہ پل بنا دے بات سمجھ میں نہیں تو ہم ایسا فری مین کے لئے یہ پل نہیں بنیں گے اب بات سمجھ میں نہیں ہے لہذا فتوہ دینے سے اجتناب کیا کرتے تھے جو سمجھ نہیں آیا فوراں کے لئے کہ بھئی نہیں آتا کسی اور سے پوچھو یا کچھ دن انتظار کر لو معلومات کر لیں گے تحقیق کر لیں گے کتابیں دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو مسئلہ بتلا دیا جائے گا وقال خطیب البغدادی رحمہ اللہ تعالی خطیب البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی باب زجری عن تسرعی الی الفتوہ مخافت الظلل ازج عن تسرعی الی الفتوہ فتوہ کے طرف جلبازی سے روکنا مخافت الظلل غلطی کے خوف کی وجہ سے یہ انہیں باب قائم کی ہے باب کا نام کیا ہے باب الزجری عن تسرعی الی الفتوہ مخافت الظلل غلطی کے خوف کی وجہ سے فتوہ بازی میں جلبازی سے روکنا اور اس کے اوپر تنبیل کرنا یہ باب قائم کر کے انہوں نے یہ روایتیں نقل کی ہے قال اللہ تبارک و تعالی سَتُکْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْحَلُونَ ان کی یہ شہادتیں لکھی جائیں گی اور پھر ان سے ان شہادتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ فتوہ دیا تھا یہ کام آپ نے کیا تھا یہ بات آپ نے کہی تھی یہ چیزیں آپ سے پوچھ جائیں گی وَقَالَ تَعَالَ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدِّقِهِمْ سچوں سے جب ان کے سچائے کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کے فتوہ صحیح ہیں یا غلطے دونوں صورتوں میں ان کا حساب دینا ہوگا ان کا حساب دینا ہوگا وَقَالَ تَعَالَ مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيز مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلْنِسَانِ کوئی لفظ نہیں بولتا کوئی تکلم نہیں کرتا إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ مگر ان کے پاس ایک نگران ہوتا ہے عطید ان جو تیار بیٹا ہوتا ہے ساری چیزوں کو محفوظ کرتا ہے وَقَالَتِ الصَّحَابَ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلِهِمْ لَا تَكَادُ تُفْتِي إِلَّا فِي مَا نَزَلَ صحابہ کرام کی عادت کیا تھی وہ فتوہ نہیں دیا کرتے تھے إِلَّا فِي مَا نَزَلَ مگر اس مسئلے سے متعلق جو مسئلہ واقع ہو جاتا بھئی اپنے طرف سے مسائل نہیں سوچا کرتے تھے تصورات کے اندر مسائل حل نہیں کیا کرتے تھے بھئی جب موقع آئے گا بتائیں گے جب موقع آئے گا بتائیں گے اس وقت کیا ہوتا ہے لوگ اپنے مسائل کے بارے میں پوچھتے نہیں دوسرے لوگوں کے مسائل کے بارے میں وقت سے پہلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں بھئی جس آدمی کا مسئلہ بغائے گا ان کو بتا دیں گے یا یہ کام اب تک ہوا نہیں ہے جب ہو جائے گا تب وہ بتا دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے کہ برمقاب برمحل کوئی نہ کوئی ایسا انسان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے جو اس مشکل مسئلے کو کیا کر دیتا ہے حل کر دیتا ہے تو صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وقت سے پہلے آپ نے آنکو پزول تکانے کے بجائے وہ واقعی کا انتظار کر دیتا ہے واقعی آیا تب جو ہے مسئلہ بھی بتلا دیا جائے گا اگر کوئی اور بتا سکا تو بہت اچھی بات نہیں تو ہو میں بتا دوں گا ساکتوں پر حضرت صحابی یہی کہتے سکتا منہم ان کو تبکل تھی ان کو اعتماد تھا بین اللہ تعالیٰ یوفق عند نزول الحادثت میں جواب آنا کہ لتا لتوفیق آتا فرما دیتے ہیں عند نزول الحادثت واقعہ کے نازل ہونے کے وقت للجواب آنا اس حادثت کے حوالے سے جواب دینے کی اللہ تعالیٰ پر توفیق آتا فرما دیتا ہے لہذا وقت سے پہلے آپ نے آپ کو تکانے کے کوئی ضرورتوں نہیں وَقَانُكُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ يَوَدُّ أَنَّ صَاحِبَهُ كَفَاهُ الْفَتْوَى ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ان کا دوست ان کا ساتھی یا دوسرا مفتی اس فتوے کے لئے کافی ہو جائے مطلب یہ فتوے کوئی اور مفتی دے دیں میری ذمہ سے یہ فتوہ ہڑ جائے ہر ایک مفتی کی ہر ایک صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی یہ چاہت ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ میرے سر نہ پڑے بلکہ کوئی اور مفتی اس کا فتوہ دے دیں ثم اخرج الخطیب بسنده عن البرابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال پھر خطیب نے اپنی سند سے برابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے گری ربایت نقل کی ہے وہ فرماتے لقد رأیتو ثلاث مئت من اہل بدر ما منہم من احد اللہ وہو یحب ان یقفیہو صاحبہو الفتوہ کہ میں نے تین سو بدری صحابی دیکھے کتنے بدری صحابی ما منہم من احد ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا اللہ وہو یحب مغربو یہ چاہتا تھا ان یقفیہو صاحبہو الفتوہ کہ اس کا جو دوسرا کوئی ساتھی ہے وہی فتوہ کیلئے کافی ہو جائے مجھ سے کوئی نہ پوچھے میری ذمہ یہ فتوہ نہ پڑھے بدری صحابی کرام کی یہ عادت آپ کو سامنے بیان کر دیں وعنی شافعی امام شافر مولا سے منقول ہے قال ما رأیتو احدا جمع اللہ فیہ من آلت الفتیہ ما جمع فی ابن عیین اسکت عن الفتیہ میں نے کسی کو میں نے کسی ایسے عدمی کو نہیں دیکھا جس کے اندر فتوہ دینے کے تمام سامان تمام صلاحیتیں موجود تھی ما جمع فی ابن عیین جو اللہ تعالی نے ابن عیین کے اندر جمع کر دیتی یعنی فتوہ دینے کے جو صلاحیتیں فتوہ دینے کے لئے جو ضروری چیزیں ہیں جو شرائط ہے وہ ابن عیین کے اندر اللہ تعالی نے جس طرح جمع فرما دیتی کہتے ہیں اس طرح کوئی اور آدمی ہم نے نہیں دیکھا جن کے اندر اس قسم کی صلاحیتیں موجود ہو لیکن اسکت عن الفتیہ منہو وہ فتوے سے زیادہ خاموش ہو منہو اس ابن عیین کی نزبت سے کیا مطلب یعنی یہ ابن عیین فتوہ دینے میں جتنا خاموش رہتا ہے باوجود اس کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں ایسا کوئی دوسرا آدمی ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کے اندر اتنی صلاحیتیں بھی موجود ہو اور پھر وہ ابن عیین کی طرح خاموش بھی رہتا ہو یعنی صلاحیتیں بھی موجود ہو اور پھر ابن عیین کی طرح خاموش بھی رہتا ہو ایسا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا مطلب یہاں ابن عیین کی تعریب کی جا رہی ہے کہ وہ فتوہ دہی سے خاموش رہتے تھے فتوے نہیں دیا کرتے تھے باوجود اس کے اندر صلاحیتیں موجود تھیں فتوہ کو جاننے والا سب سے زیادہ جاننے والا عدمی وہ ہے جو ان تمام لوگوں میں فتوہ کے بارے میں زیادہ خاموش رہتا ہو جو زیادہ فتوی نہیں دیتا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مفتی ہے جو فتوہ کی نزاکت کو اس کی اہمیت کو اس کی بلندی مقام کو جانتا ہے وہ فتوہ دہی میں جلدی نہیں کرتا وہ زیادہ فتوے نہیں دیا کرتا وَأَجْهَلُ النَّاسِ بِالْفَتْوَىٰ أَنْتُقُهُمْ فِي اور جو لوگ فتوہ کے مقام سے فتوہ کی اہمیت سے جائل ہے اَنْتُقُهُمْ فِي وہی سب سے زیادہ فتوے کے حوالے سے باتیں کرتا رہتا ہے یعنی فتوے دیتا رہتا ہے اس کا کام یہی کہ بس ہر کسی پر فتوہ لگا دیا ہر کسی پر فتوہ لگا دیا تم بھائی دیکھیں میں ایک بات ساتھیوں سے کہاں کرتا ہوں علم حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ذرائع بہت سارے ہیں لیکن علم کو قابو میں رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے علم کو قابو میں رکھنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے ایک مجلس کے اندر بعد چل رہی ہے ہر ایک فتوے دے رہے ہیں اور آپ بھی بیش میں فتوے دینے لگ رہے ہیں نہیں بھائی جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے یا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مجلس اب ختم ہوگی اور ایک غلط فتوے پر ختم ہوگی یعنی غلط باتیں ہوئی گفتگو ہوئی سارے لوگوں نے غلط مسئلے بتلا دیئے اور اسے غلط مسئلے کو صحیح سمجھ کر اب مجلس مرخواست ہو رہی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نبت لاؤں تو اس طرح یہ غلطی پھیل جائے گی اور یہ لوگ اس طرح ہی کرتے رہیں گے تو پھر اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں فتوہ تو نہیں دے سکتا لیکن جو تم کہہ رہے تھے میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے آپ کسی مفتی سے پوچھیں ہاں اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی آپ ہی مفتی ہیں آپ ہی بتائیں اور آپ کو پھر پورا یقین ہو کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ان لوگوں نے بتایا اس طرح نہیں ہے تو پھر بتا دینے چاہیے ورنہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میرے خیال سے تم لوگوں نے جو مسئلہ بتلایا اور اس کو آپس میں تقرار کرایا اس کے اوپر اب تمہاری یہ مجلس پرخاص ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کسی عالم دین عالم دین کے طرف رجوع کر لینا چاہیے تاکہ لوگ تجسس کے اندر پڑھے اور اس حوالے سے بیدار مغزی کا مظاہرہ کرے بے پروائی اور غفلت سے کام نہ لے وعن بشن بن حارس بشن بن حارس کہتے ہیں قال من احب ان یسئل فلیس بی اہل ان یسئل جو شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے لوگ سوالات کرتے رہے فلیس بی اہل ان یسئل وہ اس بات کا اہل ہے ہی نہیں کہ اس سے سوال کیا جائے جو خود کو سوالات کیلئے پیش کرتا ہے وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس سے سوالات کیے جائے اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے وعناطہ بن سائب اب دیکھیں ایک بات بتا رہا ہوں اس وقت علماء اکرام کی مفتیان اعظام کی جو اچھے مفتیان اکرام ہیں ان کو اپنے اوپر اعتماد دے معاشرے کا حساب بن جانا چاہیے اور ایسے مفتیان اکرام کو سامنے آنا چاہیے اور لوگوں کو دعوت دے دینے چاہیے کہ آپ ہم سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ تقویٰ کی خول میں بیٹھ گئے اور اس طرح اشتناب والی زندگی اختیار کری تو آپ تو خود بچ گئے لیکن تمہاری وجہ سے پورا معاشرہ برائیوں کے اندر پڑ گیا اس کی وجہ یہ ہے کیا اس دور کے اندر ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے چاہے وہ عالم دین ہے یا نہیں ہے اس نے یہ درس نظامی کی کتابیں اہلیت اور صلاحیت پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے بس چند اردو کے کتابیں پڑھی اور جا کے ٹی وی پر بیٹھ کر مفتی کھلا کر فتوے دینے لگ گئے اور لوگوں نے ان کے طرف رجوع بھی کرنا شروع کر دیا پھر چونکہ اتنے تقوی تو ہے نہیں اتنے توازو اور ان کے ساری تو ہے نہیں کہ لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا کیونکہ وہ تو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں لہذا پھر صحیح ہو یا غلط ہو بتاتے رہتے ہیں عدیث میں بھی ایک وقت آ جائے گا کہ گمراہ قسم کے لوگ لوگوں کے مفتی بن جائیں گے ظلو فاظلو خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو جس طرح امارات منصب کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس منصب کے اوپر کوئی نالائک آ جائے گا جو ظلم کرے گا اور لوگوں کے ساتھ خیانت کرے گا لوگوں کا مال بٹھو رہے گا ایسے صورت میں پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سامنے آ جاؤ اور اس منصب کو اپنے ہاتھ میں لے اب آپ سمجھ میں نہیں ہے تو اسی طرح فتوی کا مسئلہ ہے اس طرح دگر علومی دین کے شاد کا مسئلہ ہے جب آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ دین کے نام پر بیدینی پلائی جا رہی ہے اور فتوی کے نام پر ظلالت اور گمراہی پلائی جا رہی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سامنے آئے اور لوگوں سے کہے دے کہ بھئی یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ گمراہی ہے اگر آپ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ سے روجو کر لیں بات سمجھ میں نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں سمجھیں یہ مختلف مواقع کے اعتبار سے انسان کی ذمہ داریاں مختلف ہو جاتی گئے ان لوگوں کا تقوی اپنی جگہ لیکن اس وقت علم کے فاروانی تھی دگر حضرات موجود تھے لوگ واقعات تن علماء کے طرف روجو کرتے تھے اور اچھے اچھے علماء موجود اس وقت لوگ علماء کے طرف روجو کرتے بھی نہیں اور اگر کرتے ہیں تو جو اچھے ہیں اور بلند پائے کے علماء ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں قہت الرجال ہے یہ دور جو ہے نا قہت الرجال کا دور ہے یہ نہ دیکھے کہ اتنے علماء فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے اتنے مفقین اکرام پیار ہو رہے ہیں کام کا کوئی بندہ ہزاروں میں سے اگر ایک دو طالب علم دو تین آدمی کام کے نکل آ جائے آ جائے ورنہ سارے قہت الرجال ہے بھئی بات سمجھ میں سلاحیتیں مبقود ہو گئی سلاحیتیں ہیں بھی تو وہ غلط استعمال کی جا رہی ہے اس وجہ سے بات سلاحیت افراد بہت ہی کم ہیں اس وجہ سے جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے علاقے میں کوئی سکولر ہے ازادخال قسم کے منحدین ہے اور وہ دین کے نام پر لوگوں کو برائیوں کے اندر زلالت و گمراہیوں کے اندر ڈال رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کا راستہ روکنا آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کا راستہ روکنا آپ کی ذمہ داری ہے چیکے کمی کو تاہی ہر کسی کے اندر پائی جاتی ہے لیکن پھر اس رقے میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں کا راستہ روکیں اور جہاں آپ کو مشکل آئے تو آپ اپنے ساتذہ سے اپنے بڑوں سے رجوع کر کے خود کو مطمئن کر کے پھر قوم کے سامنے جائے اور لوگوں کو بتائے کہ مسئلہ ایسا ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے تمہیں غلط گائٹ کیا جا رہا ہے غلط ہدایتیں تمہیں دی جا رہی ہے تاکہ گمراہی نہ پہلے دین کی تبدیق ہوتی رہے وَنَا عَتَا بِنِ السَّائِب عَتَا بِنِ السَّائِبِ رَحِمُ اللَّهِ فَرْمَاتَي قَال اَدْرَقْتُ اَقْوَامًا اِنْكَانَ اَحَدُهُمْ يُسْأَلْ عَنِ الشَّيْءِ فَيَتَكَلَّمُ وَإِنَّهُ لَيَرْعَدْ میں نے ایسی اقوام دیکھی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی کسی شخص سے پوچھا جاتا عَنِ الشَّيْءِ کسی مسئلے کے حوالے سے فَيَتَكَلَّمُ وَإِنَّهُ لَيَرْعَدْ وہ مسئلہ تو بتا ریتا اس حوالے سے گفتگو تو گر دیتا لیکن اس کے اوپر کپ کپ تاری ہو جاتی تھی خوف کی وجہ سے لرزتاری ہو جاتی تھی کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے کتنا بڑا کام کر رہا ہوں بات سمجھ میں نہیں یعنی یہ انتہائی مشکل مقام ہے اس مشکل مقام میں جس طرح انسان کسی بلندی پر چڑھتا ہے تو کبھی کبھی اس کو خوف بھی تاری ہو جاتا ہے اس کو پسنہ پسنہ ہو جاتا ہے جس طرح یہ بھی مشکل کام ہے ضرورت کے موقع پر اگر بولنا پڑے تو بڑے احتیاط کے ساتھ خوف کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وَعَنِ الْأَشْعَسْ عَنْ مُحَمَّدْ بِنِ السِّرِينَ قَال قَانَ اِدَاسُ الْعَنْشَئِئِمْ مِنَ الْفِقْحِ ابن سیرین رحم اللہ مشہور آلے میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اداسُ الْعَنْشَئِئِمْ مِنَ الْفِقْحِ جب فقی کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا ہے الحلال والحرام حلال والحرام سے متعلق تغیر لونه وتبدل تو ان کا رنگ اڑ جاتا تھا بدل جاتا تھا متغیر ہو جاتا تھا حتی کہ انہو لیس بلدکان ایسا لگتا تھا کہ یہ ابن سیرین ہے ہی نہیں یہاں کوئی دوسرا عدمی بیٹا ہے پہلے چہرہ ترو تازہ چمکتا ہوا لیکن جب مسئلہ آیا تو لرزہ تاری ہو گئی خوف تاری ہو گیا رنگ بدل گیا جو اصل رنگ تھا وہ متغیر ہو گیا تو ایسا ہو محسوس ہونے لگ جاتا تھا کہ یہ وہ ابن سیرین تو ہے ہی نہیں جو اب یہاں چمکتے ہوئے بیٹھے تھے اب آپ سمجھ میں نہیں ہے یہ فتوہ کی نزاکت اور ان کی جو ہیں بلندشانی کا احساس ہیں وعن احد تلامذتی امام مالک رحمہ اللہ تعالی امام مالک رحمہ اللہ کی تلامذہ میں سے کسی شاگرد کا یہ قول ہے وہ روایت کرتے ہیں قال خدا کی قسم امام مالک رحمہ اللہ کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو ایسا لگتا تھا ایسی حالت وہ کیفیت تاریخ ہو جاتی تھی گویا کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان کڑا ہے اب اگر صحیح مسئلہ بطلا دیا تو جنت ورنہ جہنم پہنچے گا اب بات سمجھ میں نہیں اور میں نے کل غالباً آپ کو حدیث سنا دی تھی من افتیہ بغیر علم فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاؤُ جس نے جس کو بغیر علم کے فتوہ دیا گیا تو اس عورس آدمی نے اس پر عمل بھی کر لیا تو اس کا گناہ کس کے اوپر ہے مفتی کے اوپر ہے اب بات سمجھ گئے نہیں وَعَنْ مُحَمَّدْ بِنِ الْمُنْ قَدِرِ قَالَ إِنَّ الْعَالِمَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِ یہ محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ عالم اللہ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے لٹکا ہوتا ہے فَلْيَنْدُ الْقَيْفَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمُ اب عالم اور مفتی کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان واسطہ کیسے بن جائے کس طرح ان کے درمیان میں آ جائے وَعَنَدْ بِاللَّهِ بِنِ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَنْهُمَا قَالَ إِنَّكُمْ تَسْتَفْتُونَنَا استفتاء قَوْمٍ فرماتے تھے کہ تم ہم سے اس طرح مسائل ایسی قوم کے طرح مسائل پوچھا کرتے ہو ایسا لگتا ہے گویا کہ ہمارے دیو فتحوں کے بارے میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا ایسے بے پروائی کے ساتھ تم آ رہے ہو اور ایسے بے پروائی کے ساتھ ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈال رہے ہو بات سمجھ میں نہیں ہے مطلب لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ یہ ایسی بے پروائی کے چیز نہیں ہے کہ بس آپ آ رہے ہیں اور ہم آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں اگر ہم آپ کو کہے کل آ جاؤ پرسو آ جاؤ تین چار دن بعد آ جاؤ تو تم خفا ہو جانے لگ جاؤ ناراض ہونے لگ جاؤ میرے جو ضرورتیں میرے تو فلاہ ہیں میرے تو پناہ ہیں بھائی تمہاری ضرورتیں ہوں گی لیکن ہماری بھی تو ضرورت ہے اب بات سمجھ میں نہیں ہے ہم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں وعنن امام ابی حنفہ رحم اللہ تعالی قال من تکلم في شيء من العلم وتقلده وهو يزن أن الله لا يسأله عن كيف افتیت في دین الله فقد سهولت عليه نفسه ودینه امام ابو حنفہ رحم اللہ کے بارے میں ہے جن کو ہم نے امام بنایا اور سارے دنیا کی ذمہ داریا ان کے سر پر ڈاڑ وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں من تکلم في شيء من العلم جس نے کسی بھی علم کے حوالے سے بات کی وتقلده اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی مفتی بن گیا اور خود کو مفتی لوگوں کے سامنے ڈیکلیئر کر دیا بزاہر کر دیا وهو يزن أن الله لا يسأله عنه اس کا گمان یہ ہو کہ میرے ان فتو بازی کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا كيف افتیت في دین الله کہ تُو نے اللہ کی دین کے بارے میں فتو کیسے دیئے یعنی اس بات سے وہ بے خوف ہیں کہ مجھ سے یہ بات نہیں پوچھ جائے گی فقط سہولت علیہ نفسه و دین تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنے دین کو اپنے لئے بہت سہل بنا دیا مطلق یہ خطرے کے مقام پر ہے کہ آپ نے آپ کو بھی خطرے میں ڈالا اور اپنے دین کو بھی خطرے میں ڈالا وعنہ رحم اللہ تعالی اسی امام ابو انفرم اللہ سے منقول ہے قال لولا الفرق من اللہ ان یزیع العلم ما افتیت احدا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ علم زائے ہو جائے گا مجھے علم کے زائے ہونے کا خوف نہ ہوتا ما افتیت احدا تمہیں کسی کو فتوہ نہیں دیتا یکون له المہنہ اس کے لئے تو خوشگوار ثابت ہو اور اسے سارا بوچ مشفر ہو سامنے والے آدمی نے مسئلہ پوچھا اب وہ جا کے مزے کر رہا ہے آپ کے بتاوے مسئلے پر عمل کر رہا ہے لیکن سارا بوچ آپ کے سر پر ہے کہ آپ نے صحیح بتایا غلط بتایا تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر علم کے زیاہ کا خوف نہ ہوتا تمہیں کبھی فتوہ نہ دیتا اب بس سمجھ میں نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ایسے مقام پر ہے کہ کوئی دوسرا مفتی موجود نہیں ہے اگر آپ نہیں بتائیں گے تو علم ضائع ہو جائے گا دین ضائع ہو جائے گا تو پھر فرض عین ہو کر آپ کو فتوہ دینا لازمی وہ آپ کو پر کیا ہو جاتا ہے فرض عین ہو جاتا ہے دیگر مفتیان کرام موجود ہیں یا نشست کے اندر پانچ چھ مفتیان کرام موجود ہیں کوئی سوال کرتا ہے تب انتحدث کر سکتے ہیں آپ کہیں یہ مفتی صاحبہ ان سے پوچھیں وہ مفتی صاحبہ ان سے پوچھ لیں کسی اور مفتی سے پوچھ لیں اس طرح میں فرض عین نہیں ہے فرض کفائی کے درجے میں آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے اور اتمنان ہو تو ورنہ کسی اور کے ذمہ لگا دو علم حاصل کرنا اور پھر لوگوں کو پلانا دینا یہ بھی لازمی امان مولانا قاسم نانتیر مولانا فرماتے تھے اگر میں عالم نہ ہوتا اللہ تعالی نے یہ کچھ علم مجھے نہ دیا وہ ہوتا تو دنیا نہ جانتی کہ قاسم کون ہے دنیا نہ جانتی کہ قاسم کون ہے کسی ایک کوٹری کے اندر بیٹھ کر ساری زندگی تقوہ میں انکساری میں توازوں میں اور گم کیا ہے اس میں گزار دیتا گمنامی میں گزار دیتا لیکن یہ علم ہے اور اس علم کے بھی تقاضی ہے کہ بروقت ضرورت اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور قوم کے رہنمائی کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے حضرت سامنے آ کر جو یہ تحریکوں میں شرکت بھی کیا کرتے تھے اور چلائے بھی کرتے تھے وہاں محمد بن واسعین قال اول اللہ ما یودہ علی الحساب یوم القیامت الفقہ یہ محمد بن واسعین کہتے ہیں کہ حساب کتاب کی طرف قیامت کے دن سب سے پہلے فقہ اکرام بلائے جائیں گے مفتیان عزام فقہ اکرام سب سے پہلے قیامت میں حاضر کر دیے جائیں گے کہ تم تو قوم کے سردار تھے سب سے پہلے پہلے سے اشتماری ہو بھی کہ تم کیسے تھے وعنی صفیان بن عیین رحمہ اللہ تعالی صفیان بن عیین فرماتے ہیں قال یغفر للجاہر سبعون دنبا قبل ان یغفر للعالم دنبا واحدا یہ ہے کمال قرآن کہ ایک عام آدمی کے ستر گناہ معاف ہو سکتے ہیں ایک عالم کے ایک گناہ کے معاف ہونے سے پہلے پہلے یعنی اب تک ایک عالم کا ایک گناہ معاف نہیں ہوا ہوگا کہ ایک عام آدمی کے ستر گناہ معاف ہو چکے ہوں گے تو اس کو حساب دینا ہے اس لیے کہ مفتی کو دیکھ کر عالم دین کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پھر ایسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بنیاد پڑ گیا یہ بنیاد بنا دوسرے لوگوں کے گمراہی کے لیے بیادہ پورا حساب کتاب ایسے دینا ہوگا جاہل آدمی سے اگر غلطیاں ہو گئی تو لوگ اس کی تقلیف تو نہیں کرتے لوگ اس لیے پیچھے نہیں سمجھ جاتے یہ جاہل آدمی ہے بھائی جاہل آدمی ہے وعن ابن خلدہ ابن خلدہ سے منقول ہے انہو قال لربیعہ بین ابی عبد الرحمن کہ انہوں نے ربیعہ بین ابی عبد الرحمن سے کہا انہو نے ارن ناسا قدحاتو بک میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے آپ کو یہ خاتی میں لے لیا ہے ہمہ وقت جمع غفیر آپ کے اردگرد بیٹے ہوتی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھے فیدہ سأل کر رجل عن مسئلت فلا یکن ہمتکا ان تخلصہو ولیکن لتکن ہمتکا ان تخلص نفس کا کمال کی بات بعض مفتیان اکرام مشہور ہو جاتے ہیں علماء اکرام مشہور ہو جاتے ہیں پھر ہمہ وقت لوگوں کی جمع غفیر ان کے اردگرد بیٹے ہوتی ہیں اور سوالات کرتے رہتے ہیں تو یہ ربیہ بین رائے کی یہ حالت تھی کہ شورت پائے ہوئے تھے اور لوگوں کی بڑے تعداد ہمہ وقت ان کے پاس لیتے تھی اور سوالات کرنے کے لیے رجوع کیا کرتے تھے تو ان کو ان کے استاد نے یہ وسیعت کر دی نصیحت کر دی جب آپ سے کوئی آدمی کسی مسئلے کے بارے میں پوچھیں تو پھر آپ کا ارادہ آپ کی ہمت یہ نہیں ہونے چاہیے کہ ان کو چھڑوا دیا جائے ان کو خلاصی فرام کر دی جائے بلکہ تمہارا ارادہ اور تمہاری ہمت یہ ہونے چاہیے کہ تم اپنی جان چھڑا سکو ان کو جان چھڑانے کے بجائے ان کی جان چھڑانے کے بجائے اپنی جان چھڑانے کی فکر کرو بس سمجھ میں ہے نہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں رحم دل ہوتے ہیں کوئی سخت سا منظر سامنے آگیا اور پھر آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی حالت ہے ایسی حالت ہے فنا حالت یہ حالت ہے آپ نے رحم کہا اس کے اوپر اور آپ سے انہیں پوچھے کہ یہ کام میرے لیے آپ جائز ہے کہ نہیں میرے تو یہ حالت بن گئی آپ نے رحم کہا اور اس کو اجازت دیتی تو اس کی تو جان چھڑوا دی آپ نے مشکلات سے لیکن خود مشکلات کے اندر پڑ گئے تو فرمایا کہ تمہاری ہمت یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنی جان چھڑاؤ دوسرے کے جان چھڑانے کے بجائے ایسا نہ ہو کہ تم خود پس جاؤ باتا ہی سمجھ وعن مالک رحم اللہ تعالی عن ابن حرمس امام مالک رحم اللہ ابن حرمس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں ایک آدمی ان کے پاس آیا فیسعلہ عن شئن فیخبر اس سے سوال کیا اس نے خبر بھی دے دی یعنی مسئلہ بطلا بھی دیا سم یمعظو فی عسرہ من یردو الیہ فیقول اللہ جب وہ آدمی مسئلہ پوچھ کے اور اس نے بتا دیا تو وہ آدمی چلا گیا یہ چلنے لگا تو اس نے ایک اور آدمی اس کے پیچھے بیجا ان کو واپس لوٹوایا فیقول اللہ جب وہ واپس لوٹ کر آیا تو ان سے کہا انی قدع جلد میں نے جلبازی سے کام لے کر جلدی میں آپ کو فتوہ دیا سوچے سمجھے بغیر میں نے آپ کو فتوہ دیا فَلَا تَقْبَلْ شَيْئًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہے ابھی جو فتوہ میں نے آپ کو دیا ہے ان باتوں میں سے اس فتوے میں سے کچھ بھی قبول نہ کر حتی ترجیہ الیہ یا تک دوبارہ لوٹ کر میرے پاس آؤ اس وقت میں تحقیق کر چکا ہوں گا تب آپ کو بتاؤں گا تو اس کے اوپر عمل کرو اب میں نے جو فتوہ دیا ہے اس فتوے پر عمل نہیں کرنا ہے لہذا اگر مفتی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر نہ ڈر نہ بنے خوف نہ بنے کیا میں رجوع کروں گا تو میرے تو عزت کٹے گی میرے تو پناہ ہو جائے گا میرے تو یہ ہو جائے گا نہیں فوراں رجوع کر فوراں کیا کر لے رجوع کر دو آزار اٹھارے میں ہم جمعہ عثمانیہ پشاور گئے ہوئے تھے مفتی قلعہ مرمان صاحب سے ملقات ہوئی تو جب ہم روست ہو رہے تھے تو میں نے مفتی صاحب سے ایک بات آرس کی میں نے کہا مفتی صاحب جو منصب افتاقہ ہے مجھے بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس وقت میں جامعہ اشرفیہ میں ہوتا تھا تو آپ کے خاص وصیت نصیحت میرے لئے یہ کیا ہے کہنے لئے کہ جب میں آپ میں مفتی ہوں تو میں آپ کو کوئی نصیحت دن نہیں کر سکتا الوطہ اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے فتوہ دینے میں اور پھر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نے غلطی کر دی ہے تو فوراً وجو کر لو وجو میں پھر شرم نہ کرو وجو میں پھر شرم نہیں کرنا ڈٹ نہیں جانا ہے جب حق کا پتہ چل گیا کہ حق دوسرے عالم کے پاس ہے دوسرے مفتی کے پاس ہے دوسرے مفتی کا بتائے وہ مسئلہ صحیح ہے تو فوراً آپ وجو کر لے اور دوسرے مفتی کی بات قبول کر لیں یا اگر کچھ اور نے بتائی نہیں خود آپ نے تحقیق کی آپ کو پتہ چلا کہ بھئی میں نے پہلے جو فتوہ دیا تھا وہ غلط تھا تو فوراً آج ہی آج پتہ چلا دس سال بعد پتہ چلا بیس سال پتہ چلا جیسے ہی پتہ چلا اس وقت کہہ دو کہ بھئی بیس سال کا پہلا وہ میرا دیا وہ فتوہ غلط تھا اور یہ تحقیق صحیح ہے میرا پہلا فتوہ اس سے میں روچو کرتا اب بات سمجھ میں نہیں اس میں کسی قسم کے تساہل اور اس سے کام نہیں لینا چاہیے ہمارے شیخ الاسلام مولانا مفتقی عثمانی صاحبت دلوالالی بڑی شخصیت ان کے حضبت ہیں ان کے چونکے بڑی تربیت بھی صرف مفتین نہیں ہیں صوفی بھی ہے بزرگ بھی ہے اور صرف یہ نہیں کہ مفتین اکرام کی صحبت میں زندگی گزاری بلکہ صفیاء اکرام کی صحبت میں بھی زندگی گزاری ایک ڈاکٹر عبدالعہ عارفی رحمہ اللہ جو علم کے تبار سے دیکھا جائے تو مفتین صاحب کے سامنے کچھ بھی نہیں لیکن زندگی بھر ان کے پاس اصلاحی تعلق رکھا اور ان کے پاس آتے جاتے رہے حضریان دیتے رہے ان کے بیانات سنتے رہے آج شیخ الاسلام بن جانے کے بعد بھی شاید اور بایت بہت ہی کم ان کے کوئی اصلاحی تقریر ہوگی بیان ہوگا جس میں مولانا ڈاکٹر عبدالعہ عارفی رحمہ اللہ کا کوئی واقعہ کوئی نصیحت کا ذکر نہ ہو ضرور کرتے ہیں ان کے فتاوے کو آپ دیکھیں گے یہ فتاوہ عثمانی ہے تین جلدوں میں آپ آئیے اکثر اور بہشتر مسائل سے رجوع پھلے دل سے رجوع کرتے ہیں فق البیولی کی بعض لوگوں نے اعتراض کیے کہ مفتی صاحب آپ نے یہ مسئلہ ایسا لکھا ہے کہ جبکہ دگر کتابوں میں اور طرح لکھا ہوا ہے فوراً البلاغ کے اندر رجوع لکھ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی چپائی میں غلطی ہو گئی درستگی کر دی جائے گی فوراً اعلان کر دیا یہ ان کے عظمتیں ہیں خرصی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے فتوہ دیا اس کے اندر پھر غلطی اور کمی کتاہی کا پتہ چلا فوراً اسے رجوع کر کے دوسرا فتوہ جائے گی کر دیا اب آپ سمجھ میں نہیں آئے تو یہ ان کے عظمتیں ہیں لیکن آپ کو پوشش کرنی چاہیے کہ اتنے تحقیق کر کے آپ نے آپ کو مطمئن کر دو کہ پھر آپ کو رجوع کرنے کے ضرورت ہی نہ پڑے وہ تو شیخ الاسلام اس مقام پر ہے کہ اگر وہ فتوہ نہیں دیں گے تو لوگ غمرائی کے اندر پڑ جائیں گے لیادہ ان کے تو ذمہ داری ہے وہ جلدی میں بھی فتوہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کے ذمہ داری میں لیکن آپ کے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا آپ سے بڑے بڑے مفتیان اکرام دنیا کے اندر موجود ہے لیادہ جب تک آپ کو تحقیق نہیں آپ کہے کسے اور سے پوچھے جب مکمل تحقیق کر لو اتنا تحقیق کر لو اتنا تحقیق کر لو کہ آپ کو پورا اتمنان ہو جائے کہ اب مجھے اس سے روجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گی کہ مفتی صاحب آپ نے یہ فتوہ کیوں دیا کیسے دیا بات سمجھ میں نہیں ہے تو پھر اس رکھ میں آپ فتوہ دیا کریں ٹھیک ہے لیادہ یہ کیا کہتے ہیں اس آدمی کو واپس بلاتے اور ان سے کہتے کہ بھئی مجھ سے جلدبازی ہو گئی ہے لیادہ ابھی فی الحال جو فتوہ میں نے دیا ہے اس کو قبول نہ کر اگر تجھے ضرورت ہے اور کوئی اور مفتی تمہیں نبرا بتا سکے تو پھر کچھ دنوں کے بعد آ جانا ہم آپ کو فتوہ دے دیں گے اب بات سمجھ میں نہیں حتی ترجعہ علیہ قال وَقَانَ قَلِيلًا مَنْ يُفْتِ مِنْ اَهْلِ مَدِينَةً اور یہ آلِ مَدِينَةً میں سے قَلِيلُ الْفَتْوَى انسان تھے آلِ مَدِينَةً میں سے بڑے عالم تھے یہ لیکن مفتیانِ کرام میں سے یہ سب سے کم فتوہ دینے والے تھے وَقَالَ مَالِكُنْ وَلِيْسَ مَنْ يَخْشَ اللَّهَ كَمَنْ لَا يَخْشَو وہ آدمی جو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے اس آدمی کو اس آدمی کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو آدمی اللہ کا خوف رکھتا ہی نہیں دونوں کے عمل میں دونوں کے کردار میں دونوں کے آفکار میں دونوں کے سوچ میں چلنے پھرنے میں فرق ہونا چاہیے جو شخص تقوی کا دعویدار ہے کہ میں متقی ہوں میں پرزگار ہوں میں علی ہوں میں مفتی ہوں ایسے آدمی کو پھر ان عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو ان باتوں کا دعویٰ نہیں کرتے یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے درمیان اور جو نہیں ڈرتا ہے اس کے درمیان واضح فرق ہونا چاہیے واضح کیا ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے میرے خواہد سے آتا کافی ہے چلتا